وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَحُوَ أَسْدَقُ الْقَائِلِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صَلَوَاتِ خداوند بارک و تعالی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائی کہ اس سال بھی اس کی حجت کی ولادت کی خوشی میں ہم شرکت کر سکیں اور سب سے بڑھ کے تو اس بات پر شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنا ماننے والا اپنے انبیاء کا ماننے والا اور اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائی اور مزید شکر یہ کہ نہ فقط اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائی بلکہ ان کے دشمنوں سے برات کی توفیق بھی عطا فرمائی خدا بن تبارک وطالعہ تمام انبیاء تمام ملائکہ تمام اوسیاء تمام مؤمنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت یا اللہ تجھے واسطہ ہے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت کا ہمارے دشمنوں کو نیست و نابوت فرمائی اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جرم میں جس طرح سے ہمیں پہلے قتل کیا جاتا تھا اور جس طرح سے اشرف الانبیاء کی صحبزادی کو اور ان کے ٹکڑے کو قتل کیا گیا ان کے فوراں بعد انہی کی محبت کے جرم میں آج بھی ہمیں دنیا بھر میں قتل کیا جا رہا ہے عراق کے حالات آپ کی نگاہ میں ہیں شام کے حالات آپ کی نگاہ میں ہیں پاکستان کے اغوانستان کے یمن کے مغبوضہ حجاز کے نائجیریا کے اور بلا شک ایسے میں جو ہمارے پاس جہاں عملی طور پر ذمہ داریاں ہیں کہ ہم کچھ کریں وہاں پر ایک ذمہ داری یہ کہ اہلِ بیعت کے چاہنے والوں کی مشکلات کے حل کے لیے کسرت سے دعا کریں البتہ دعا پہلا مرحلہ ہے اس کے بعد جو بھی فیزیکلی ممکن ہو وہ کیا جائے اب کرنے کے معاملے میں کہ کیا کیا جائے کب کیا جائے کتنا کیا جائے کیسے کیا جائے اس میں اور اس کے طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے اور اس طریقہ کار کے اختلاف میں کوئی بھی مزائقہ نہیں ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے کہ جس میں سب سے اہم چیز ہے دعا اور غیبت کے زمانے میں جو اہم ترین دعا ہے وہ ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا اور سب سے بہترین عمل کہ ہم خود انتظار کریں اپنے آپ کو تیار کریں اور جیسا کہ آپ کے علم میں کی نشست چل رہی ہے فی الحال غیبت امام زمان علیہ السلام میں مؤمنین کی ذمہ داریاں اب اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو آج بھی اور انشاءاللہ بعد میں بھی گفتگو چلتی رہے گی محبت کی ایک علامت جیسے کہ پہلے میں ذکر کر چکے کہ جس سے ہم عشق کرتے ہیں اس کا ذکر کیا جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جس کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اس کا ذکر سننا پسند کرتا ہے اور اس کی تعریف سننا پسند کرتا ہے لہذا بہت سارے لوگ ہیں اپنے بہن بھائیوں کے اپنے بچوں کا ذکر کرتے ہیں کہ آج ایسا ہوا آج ایسا ہوا وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر خود محبت کی علامت ہے یہی وجہ ہے کہ مولا عمیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت بھی عبادت ہے ان کا ذکر بھی عبادت ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ فضیلت اور یہ روایت مولا عمیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے تو بلا شک ہے کیونکہ ولایت کا سلسلہ ان سے ہے لیکن ان کے تمام فرزندان جو ان کے بعد جن تک ولایت کا سلسلہ پہنچا یہ چیز ان کے لیے بھی ثابت ہے کہ ان کا ذکر عبادت ان کی یاد عبادت اور ان کے ذکر پر خوش ہونا عبادت اور امام زمان علیہ السلام آج کے دور میں انہی کے فرزند ہیں انہی کے جانشین ہیں امام زمان علیہ السلام سے محبت در حقیقت ان سے پہلے گیارہ اماموں سے محبت کی علامت ہے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ سے محبت کی علامت ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ سبحانہ وطالہ سے محبت کی علامت ہے کیونکہ جب ہم نے اشرف الانبیاء کے بارویں خلیفہ کو اور وسیع رسول اللہ کے گیارویں جانشین کو مانا تو پھر پورے سلسلے کو مانا تو جتنا ہو سکے ایک ذمہ داری ہم نے پہلے بیان کی تھی کہ ان کا ذکر کیا جائے وہ وجہ کیا ہے کہ وہ محبت کی علامت ہے اور محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ کہ آج صرف اسی کو ڈسکس کریں ہم کہ ہم میں سے ایک بہت بڑی تعداد آئمہ علیہ السلام سے توصل کرتی ہے اپنے لئے ہم امام زمان علیہ السلام سے توصل کرتے ہیں اپنے لئے امام زمان علیہ السلام کو وسیلہ اور شفی قرار دیتے ہیں خداون تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں ان کا واسطہ دے کے یہ سب کچھ صحیح ہے یہ سب کچھ بہترین ہے ان سب کو ہمیں جاری رکھنا ہے لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ خود کتنی دفعہ ہم دعا کرتے ہیں امام کی سلامتی کی اور خود ان کی مشکلات کے حل کرنے کے لئے دعا کریں ان کی کیا مشکل ہے ان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان کی غیبت کا یہ پردہ ختم ہو یہ سلسلہ ختم ہو اور وہ پردے غیبت سے باہر تشریف لائیں وہ انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا اپنے نانا کی شریعت کو نافذ کرنے کا وہ انتظار کر رہے ہیں مددگاروں کا وہ انتظار کر رہے ہیں اللہ کے خالص بندوں یعنی اپنے آباؤ اجداد کے خون کا انتقام لینے کا این طالبو بدمل مقتول بکربلا اور بلا شک جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل قتل امام حسین سے بڑھ کر ہے کیونکہ جناب سیدہ خود امام حسین پر خجت ہے لیکن قتل مراد نہیں کہ ذکر امام حسین کو کم کر دیا جانا کسی ذکر کو کم نہیں کرنا ہے سب کو زیادہ کرنا ہے لیکن امام حسین پر بھی خجت ہیں جناب سیدہ ایک ایسا عدوار سے پھر یہ کہ جناب سیدہ کی مظلومیت ہی سبب بنی مظلومیت امام حسین اگر جناب سیدہ پر ظلم نہیں ہوتا تو امام حسین پر ظلم نہیں ہوتا خدا ون تبارک وطالعہ اور تمام انبیاء اور تمام عوصیاء اور تمام مؤمنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان احل بیت خصوصا قاتلین حضرت فاطمہ تو زہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا پر ہمارے دوست اور ہم لوگ بعض دفعہ گفتوب کرتے تھے خم میں تو ہم لوگ کہتے تھے کہ جو ہمارے مسائل ہیں خراب اور جو امام ہم سے ناراض ہیں تو ہم امام سے کہیں گے کہ جو بھی ہماری سزائیں ہیں وہ آپ ہمیں دیتے رہیں اور اس پر ہم راضی ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ عادل ہیں اور جو خدا ون تبارک وطالعہ کی جانب سے ہے وہی آپ کریں گے ہمیں اتنی محلت دیں کہ جب اپنی جدہ کے خبیص قاتلوں سے آپ انتقام لیں تو تھوڑے سے انتقام کی ہم کو بھی موقع گنجاہش دے دیجئے گا وہ ہمارے لئے کافی ہے اس کے بعد جو بھی سزا ہے اللہ سبحانہ وطالعہ کی جانب سے ظاہر ہے جو امام زمان کی بارگاہ میں اگر ہم مجرم ہیں جو ہم نے کیا ہے تو ہمیں سزا ملے گی لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی محبت کے صدقے میں وہ ہماری کوتائیاں معاف فرمائیں گے صلوات پنے برمحمد والے محمد اب یہ الگ معاملہ ہے کہ پہلے ہماری بٹائی لے گی یا پہلے ہم کچھ کی بٹائی لگائیں گے بلاخر اگر کچھ کی بٹائی لگانے کا موقع ملا ہمیں تو یہ امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لصف و کرم ہوگا صلوات پنے برمحمد والے محمد ایک واقع ہے کہ بعد ہی گفتوبہ ختم کریں کہ ہمارے استاد تھے بزرگوں میں سے تھے اور ہماری رویش ہے کہ عام طور پر کچھ علماء کا ذکر کرتے ہیں محض اس لیے کہ ان سے اگر ہم نے کچھ حاصل کیا اور انہوں نے نہ کہ فقط ہمیں بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ دیا تو ان کا ذکر ہو اور اس ذکر کے بعد عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے درجات اور باقی علماء کے درجات کی بلندی کے لیے ہم صلوات پڑھاتے ہیں لہٰذا جن کا ذکر ہونے والا ہے یعنی آیت اللہ اور جو موجودہ خدمت گزار ہیں ان کی توفیق میں مزید اضافے کے لیے اور سلامتی کے لیے برمحمد و آل محمد صلوات اس واقعے کو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ واقعہ کیونکہ اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا اور خود ہمیں بھی اچھا لگتا ہے ہمیں یاد ہے جب وہ کچھ بیمار سے تھے تو ایک دفعہ انہوں نے رشاد فرمایا کہ امام زمان علیہ السلام سلام کی زیارت سے کوئی مشرف ہوا مزدد جمکران میں اور امام زمان علیہ السلام محزون تھے البتہ خوش تھے اس اعتبار سے کہ مؤمنین آ رہے ہیں لیکن ساتھ میں ایک حضن بھی تھا اور آپ نے شکوہ فرمایا اور وہ شکوہ یہ تھا کہ یہ سب آتے ہیں اپنے لئے دعا کرتے ہیں میرے لئے دعا کرنے والے کم ہیں تو بلا شک یہ چیز شاید آج سے پندرہ سولہ سال پہلے شاید بیس سال پہلے کی بات ہے ہمیں نہیں تقریبا سترہ سال پہلے پندرہ سال پہلے کی تو ہمارے لئے بہت زیادہ یہ اثارانداز یہ بات ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی کریدنے کے لئے سمجھ لیں لیکن ظاہر کریدنے کی بھی ایک حد و حدود ہوتی ہے مزرگوں سے بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی احترام کے منافی ہے لیکن جو ان کی محبت تھی اور پھر جو ہمارا مزاج تھا تھوڑا سا حسی مزاخ کا بھی اور ان سے محبت کی وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ ہم مزار کھلے ہوئے تھے ان کے سامنے تو میں نے کہا کہ آپ یہ بھی بتا دیں کہ وہ جس نے دیکھا ان کو وہ کون تھا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ اشارہ ہمارا انہی کی جانب ہے تو ہم نے کہا بھی کہ کیا وہ دیکھنے والا آپ تھے خیر وہ خاموش ہو گئے اور زیادہ قریدنا مناسب نہیں تھا تو ممکن ہے بڑے نیک تھے بڑے شفی تھے خدا بن تبارک وطالعہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے لیکن یہ بات ان کی بہت زیادہ دل پر اثر انداز ہوئی کہ ہم انہیں مانتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں مانگتے بھی اسی وجہ سے کہ ان کو اس مقام پر سمجھتے ہیں اور وہ اس مقام پر ہیں لیکن جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی مشکلات کو بھی سمجھنا چاہیے اور بہترین دعا یہی ہے ان کی صحت کے لیے سلامتی کے لیے اور پھر ساتھ میں ظہور کے لیے اور انہیں بہترین دعاوں میں سے ایک دعا یہی ہے کہ جو کسرہ سے ہمیں پڑھنی چاہیے اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضح ساعت وفی کل ساعة ولیم وحافظم وقاعدم وناصر ودلیل معین حتی تسکنہ ارض کا طوع وتمتئہو فیہا طبیلا یا اللہ تجھے باستہ امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور میں تعجیل فرما ان کی مشکلات کو حل فرما بلا شک ان کی مشکلات میں سے اہم ترین مشکل ان کے چاہنے والوں کی مشکلات ہیں یا اللہ امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی تمام دنیا میں مشکلات کو حل فرما حجاز مخبوضہ میں مؤمنین کی نائجیریا میں یمن میں بحرین میں پاکستان میں اغوانستان میں عراق میں شام میں لبنان میں خصوصاً ان مقامات پر امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے خطرے میں ہیں ان سب کی حفاظت فرما باقی دنیا میں بھی جہاں جہاں امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں یا اللہ تو امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما خود امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ان کو صدمہ ہوا ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو انہیں عزیت ہوئی ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو وہ روئے یا اللہ تو جواستا ہے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مظلومیت کا کہ امام زمان علیہ السلام کہ اس دکھے ہوئے دل کو جو ہم نے دکھایا اس ٹوٹے ہوئے دل کو جسے ہم نے توڑا امام ہمیں معاف فرمائیں اور خداون تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں ہماری شفاعت فرمائیں امام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرمائیں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل الالیم